تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہزاروں زخمیوں اور درجن و شہدہ کے اٹھانے کے باوجود محمد عربی کے فقیر آج بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی گل با نہ چمر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینے حسن بس رسول اللہ کا دینے بس رسول اللہ کا دینے حسن بس رسول اللہ کا دینے محمد عربی کے فقیر آج بہل محمد عربی کے فقیر آج بہل لیکن ہاں حشر تک نامو نشانے پنجتنے رہ جائے گا بس رسول بیٹھ جائے تاجدارِ ختمِ نبوت مقصد کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے بس رسول اللہ کے دین کو تخت بلانا ہے آج محمد عربی کے فقیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں مشرق سلے کے مغرب تک رہنے والے محمد عربی کے خلاموں کے یہ نمائندہ یہ دنیا کے سامنے واضح کر رہے ہیں یاد رکھنا ہم رہے نہ رہے ہیں ہمارے آقوں مولا کی عزت پہ پہرا ہماری نسلیں بھی دیتی رہیں گی یہی کہتی رہیں گی کہ بس رسول بس کسی صورت اپنے والے نہیں ہے یہ ہزاروں لاکھوں شلوں سے ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ چند جنابِ آلہ یہ چند جنابِ آلہ لاشوں کے اٹھنے سے دبنے والے نہیں ہیں تم سب کو ختم کر دو ہماری لاشوں سے بھی آواز آئے گی کہ بس رسول اللہ کا دینے یہ ساری دنیا کے نمائند ہیں یہ جگمگاتے موبائل ہیں یہ جگمگاتے دلوں اور جگمگاتے جسموں کے ساتھ بتا رہے ہیں اوہ دنیا والوں دیکھ رو جو ہمیں ہمارے عقابر سکھا گئے ہم اسی پہ کھڑے ہوئے کہ سب فنا ہو جائیں گے کبھی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سکھن رہ جائے گا بس رسول اللہ حضرت کا حضرت جسے گے وہ بول پڑے چلے گئے ہم تو جنابِ آلاؤں آپ کے جیسا میں کہتا ہوں کہ جیو جذبہ آپ لوگوں کا ہے ہم آپ کا مقابلہ کیا آپ کے قتموں سے لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو بات سید زیر الہسن شاہ سب نے فرمائی میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جیل میں بیٹھنا خدا کی قسم اتنا مشکل شاید ہمارے لیے نہیں تھا جتنا جناب یہ خبر آئی اور یہ سننا مشکل تھا کہ اتنے شہید ہو گئے اتنے زخمی ہو گئے اتنوں کی بازو ٹوٹ گئے اتنوں کی آنکھیں چلی گئیں لیکن پھر بھی ٹوٹے ہوئے بازووں کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے گئے کہ تاجدار ختم نبوت سندہ باز سندہ باز تاجدار ختم نبوت سندہ باز سندہ باز تاجدار ختم نبوت سندہ باز سندہ باز وہ آپ کے اور میرے امیر جو اپنی گرفتاری پہ جناب اعلہ کبھی اداس نہ ہوئے جو جناب اعلیٰ جیل اور زندان کے اندر بھی اداس نہ ہوئے جب اپنے کارکنوں کے زخمیوں نے یہ شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں جناب اعلیٰ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیل کی کوچھڑی میں بھی میرے اور آپ کے امیر ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ کی استقامت کو سلام کرتے رہے آپ کی جنتوں کو سلام کرتے رہے اور کہتے رہے یہ میرے بابا جی کی وہ نشانیاں ہیں یہ میرے بابا جی کے وہ شیر ہیں یہ میرے بابا جی کے وہ سپائی ہیں جنہوں نے ہر طرح کے حالات کو دیکھے یہی کہا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن ہے بس رسول اللہ کا دین حسن ہے جناب اعلیٰ شہدہ کے لہو کی برکت ہے یہ زخمیوں کے زخموں کی برکت ہے یہ آپ لوگوں کے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کے نعرے لگانے کی برکت ہے کہ آج وہ لبرل میڈیا آج وہ سوشل میڈیا پہ لبرلوں کے چمچا گیر آج جناب پریشان ہے اور آگر انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا ہم نے بڑی کوششوں سے جن کو جناب اعلیٰ کل ادم کل ادم لکھ کے ہمارے ہاتھ نہیں تھکتے تھے آج وہ کل ادم سے باہر آ چکے ہیں آج وہ پھر محمد عربی کے دین کے لیے جناب دنیا کو بتا رہے ہیں مشرق سے مغرب تک کا کفر پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا کہ ہر طرح پھر قوم کھڑی ہو گئی ہم اس لیے لپے کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا جینا مرنا تحریک لپے کے ساتھ ہے ہماری نسلہ اس جماعت پہ قرمان ہے کیونکہ اس جماعت نے پوری دنیا میں ناموس ہے رسالت کے علم کو بلند کیا ہے پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کی ناموس کے جھنڈے کو اس نے بلند کر کے بتا دیا جو کہتے ہیں میری کردن بھی حضور کے لیے میرے اعمال بھی حضور کے لیے یہ آج مجھے بتاتے آ رہے تھے صاحب زادہ صاحب یہ ایک جناب اعلیٰ وڈیرہ آزی خان کے ہمارے شہید جن کا بھاو یہاں پہ دھرنے میں آیا کہا مجھے میرے گھر والوں نے بیجا کے گھر والوں کے نام پہ قربان کر دیا دوسرا ہے تو تو بھی جاؤ تو بھی سرکار کے نام پہ اپنی حاضری لگا ہم اپنے مالک کی رضا پہ راضی ہیں ہم اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ لیں گے لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ گوارہ نہیں کریں گے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بس رسول یہ ہزار ہزار روپے پہ جناب اعلیٰ آنے والے لوگ نہیں ہیں یہ پانچ پانچ سو دہاڑی پہ آنے والے لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گردن رسول اللہ کے نام پہ رکھی ہوئی ہے اور رات کو جب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے حضور کی باتیں کرتے ہیں جب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو جیلیں بھی دیکھ کے آیا جو مارے بھی کھا کے آیا جو تشدن بھی سہ کے آیا جو کئی کئی ہے فیہ پر زمان تو پہ آیا لیکن میں کیا کہوں آپ کی عظمت پہ میں قربان جاؤں کہ تم لوگوں نے دنیا کے سامنے والے کیا جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا ہم نے جنابِ عالیٰ ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم نے سارے مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا لیکن پھر بھی ہم نے دین کا شکوہ نہیں کیا ہم نے رسول اللہ کا شکوہ نہیں کیا ہم نے رسول اللہ کی ناموس سے پیچھ اٹھنے کا ارادہ کیا تصور بھی نہیں کیا ہم یہی دنیا کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے جنابِ عالیٰ ہزاروں تکالیف سہ کے یہی کہا کہ جو پشک کرنا چاہتے ہو کر لو ہم حضور کے دین سے پیچھ اٹھنے والے نہیں یہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم آر بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی ہے